موسیقی 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 ایک فروری سے لگاتار انسن پر بیٹھ ہی ہیں کیا ویسے سمکھیں مانگیں آپ کی بتائیں میری تین مانگے ہیں گوورمنٹ سے فورسٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں ہجاب بان ہونا چاہیے سیکنڈ سی اے اے جل سے جل لاغ ہونا چاہیے اور تھرڈ یو سی سی جل سے جل لاغ ہونا چاہیے آپ کا معاملہ جو ہے مدہ پشلے دنوں جو ہوا میل ویدائک ہیں بالموقتنچاریہ ان کے طرف سے بھی اٹھا تھا ان کے انگرش میں بھی سمدھائی ویسے سکی بچی آئی تھی حال فلال کیا کونسپ رہنے والا ہے کیا مانت صاحب کا کیوں ہونا چاہیے بہنی ہے کیونکہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کے اندر ہجاب اس لئے بان ہونا چاہیے بکوز وہاں پہ کوئی بھی بچہ جاتا تو پڑھنے جاتا ہے knowledge gain کرنے جاتا ہے positivity لے کر آتا ہے نہ کہ وہ وہاں دھرم کا پرچار کرنے جاتا ہے اور ہمارا constitution article 14 یہ clearly direct کرتا ہے کہ equality ہونے چاہیے ہر ایک individual میں تو وہاں پہ بھی school uniforms میں جو code دیا جاتا ہے وہی follow کرنا چاہیے بکوز وہاں پہ uniform اس لئے ہی دیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کو گریبیاں میر نہ سمجھے کسی اور سے تو یہی uniform code ہم لوگ follow کریں اور ہجاب کو ادھر بان اس لئے بھی ہونا چاہیے بکوز وہ کسی دھرم کا پرچار کرنے کی جگہ نہیں وہ سکشا کا مندر ہے ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ جو کوئی سکشن سستان میں وہاں پہ دھرم اسے کی بھی مورتیاں پر مندر بنائی جاتا ہے مسجد بنائی جاتا ہے جیسے کی پچھتے دن جو یواد ہوا وہاں پہ بھی عیسائی دھرم کا پرچار کو لے کر جگہ بنائی گی تھی جہاں پہ عیسائی پراتنا کرتے تھے کیا کہیں آپ اس کے بارے میں کہیں ایسی جگہ بھی کئی ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوتا ہے کہ لوگ سکول یا کالجز میں نماز پڑھتے ہیں یا ایسے پہن ویش کر کے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو گلت ہی ہے میں اسی کا بھی ویروہ دی کرتی ہوں بکوز ایڈیوکیشن آپ لینے جاتے ہو آپ وہاں پہ وہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ سب سمان ہیں آپ سب کے پاس ادھیکار ہیں تو سمانت ہے ایک طرف سکھائی جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنا دھرم کا پرچار کر رہے ہیں دھرم آپ کو ہجاب پہنا ہے آپ کو اپنا دھرم کا پرچار کرنا آپ گھر سکھ سیمیت رکھیں باہر کریں لیکن سکول یا کالجز یا ایڈیوکیشنل انسٹیٹیشن کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کانسٹیٹیشن بھی سکھایا ہی جاتا ہے کہ کانسٹیٹیشن یہ یہ کہتا ہے فنڈامینٹل رائٹس یہ یہ کہتا ہے تو وہاں پر آپ کو وہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ خود سمجدہ بھی سیسے ملون کرتی ہیں جہاں تک ہم کو سوچنا ہے تو کہا لگتا نہیں کہ آپ کا سمجدہ جو سمجدہ سمجدہ ہے وہ آپ کی ویرود میں ہوگا بلکل لالچوک کے ٹائم بھی ویرود ہوا تھا اور اس کے بعد جو جتنی بھی میری ایکٹیوٹیز تھی اس میں بھی ویرود کیا اس میں بھی کریں گے لیکن ان لوگوں سے فرق نہیں پڑتا دھمکیاں بھی ملتے ہیں فتوے بھی جاری ہوتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا اور بلکل بھی ڈرنے لگتا کیونکہ یہ جو بھی میں کر رہی ہوں وہ میرے دیش ہتھ کے لئے کر رہی ہوں نہ کہ کوئی پورسنل انٹریسٹ کے لئے کر رہی ہوں فتوے جاری ہوتے ہیں پہلے دھمکیاں ملتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہاں کہاں سے دھمکیاں ملتے ہیں کیسے دھمکیاں ملتے ہیں کل ہی سوشل میڈیا ہینڈل سے دھمکی ملتے ہیں کہ ہجاب نہیں تو تیرے پہ تیجاب ضرور فیکیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ بولتے ہیں جب سامنے کرنے کی بات آئے گی تو یہ لوگ سے کچھ ہوگا نہیں کیونکہ میں اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں ان کی مانسکتہ ان کی آئیڈیولوجی مجھے پتہ ہے اور میں یہ ساری چیزوں کے لئے اس لئے لڑ رہی ہوں کیونکہ دیش کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور سپیشلی جو وہ وومنز جو ہے انہیں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سکیمز ڈالے گی سب کچھ کرے گی لیکن جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا آپ کو دھمکی اکل ملے گی ہجاب نہیں تیزاب ملے گا تو کیا آپ نے کبھی کوئی کمپلینڈ ہوگی ہے پرشاہسن سے سکشہ کی مانگ کی ہے پرشاہسن سرکسہ میں ادھر موجودی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی پرشاہسن سے باتچیت چال ہوئی ہے ایک سوال انتیم سوال آپ سے یہ کروں گا کہ پچھلے پانچ دنوں سے آپ لگاتا آپ انسان میں بیٹھیں ہیں کچھ کھائے پیانی سرین میں کمزوری ہونا بھی لازمی ہے کیا مانتی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ سرکار جو ہے آپ کی اس مانگ کو مانے گی سرکار مجھے امید ہے کہ سرکار اس مانگ کو مانے گی کیونکہ ان کے مینی فیسٹوں میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر سرکار میری مانگیں نہیں مانتی تو میرا انچن جھاری رہے گا اور آپ کے چینل سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مجھے احمد آباد میں دفنانا and second thing کہ آپ سب دیشواسیوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا بہت شاندار بات کہی ہے کہ دعاوں میں یاد رکھنا اور صاحب اس نے سندیز دیا کہ یاد ان کو کچھ ہوتا ہے اندھرنے پر انسان پر تو سبیں سزماریز پر ساسنکی ساسنکی ہوگی ان کا جو اندیم سانسکار ہے وہ کہیں نہ کہیں احمد آباد یعنی کی جو گزرات سے ان کے ماتر بھومی ہیں وہاں پر کرنے کے بات کہی ہیں ان کے پتا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر بھائی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں امیر بھائی سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹی کے ساتھ دھنے پر بیٹھے ہیں کیا ایسا لگا کہ دیشت میں جانا چاہیے دیشت میں ہوئی ہوئی ہے فیصلہ دیشت میں یہ تینوں باتیں ہیں تنظیم انسن پر ہے اور میں اس کو یہ سپورٹ میں بیٹھا ہوں میرا انسن نہیں ہے صرف تنظیم بیٹھئے پرکاس جی اور ہم سب اس کے ساتھ کھالی بیٹھے ہیں لیکن جو تنظیم کی جو بات ہے وہ بی جی پی کے منیفیسٹوں میں بھی ہے تو اس میں لاغو کرنے میں تکلیف کیا ہے اترا خند نے تو ڈراب بنا بھی لیا کیبینیٹ میں پاس بھی کر دیا اور بیدان شبہ میں بھی لائیں گے وہ لوگ تو ایسے ہم بولتے ہیں راجہ سرکار کر لے راجستان کی سرکار کر لے ایسا اجاب میں تو ایجوکیشن منیشٹر شاہب نے بولا بھی ہے تو اس کا حمل کروا دے اور کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں اس میں لیکن کیا معلوم اب دیری لگ رہی ہے اور بیٹی نے جو ابھی بول رہی ہے کہ مجھے یہاں دفنانا یہ کرنا دیکھئے جو لینگویز یا جو بھاسا تنظیم نے بولی ہے ایک پتا ہونے کے ناتے ان کا ردہ ہے دل ہے وہ کئی نہیں کئی پسیج رہا ہے اور نیچولل ہے لازمی ہے کہ ایک پتا اپنی بیٹی کے مکھ سے یہ جوان سنیں کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کا بڑے باپ کے کندوں پر جنازہ لیکن حال فلال ہم اور کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی کیا ان سے پوچھ پائیں آمیر بھائی ہم آپ کی سمیدنوں سے واقعی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا کنٹرول لکھیں اپنے امویسنس میں اور پتا ہے کیا آگے کی رانیتی رہنے والی آپ کی پوانسن نہیں چھوڑے گی دمکیا لگتار مل رہی ہیں ان کو ہزاب نہیں تیزہ ملے گا کر وہ کچھ گٹنا گرتی ہے جو دو مانگیں ہیں آپ کی سی اے کی اور ہزاب کو چھوڑ کے دونوں مانگیں ہیں وہ سینٹر گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے لیکن حال فلال ہزاب کی بانگ کی اپنے بات سنیئے حال فلال ایک مکھیا مانگ جو ہے میں پہلی مانگ جو آپ کی ہے وہ ہزاب کو بین کرنے کی ہے ٹریس کوڈ لاغو کرنے کی ہے سیکشن سنس تاؤن میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ پاس سماج آپ کی ویروض میں ہو جائے گا اور کوئی نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتا فیچر میں ایک بات بولو جو UCC ہے نا وہ بھی اتراخن سرکار کر پائی سینٹرل کی بات نہیں ہے سٹیٹ کر پاتا ہے سی اے سٹیٹ کر پاتا ہے کیوں نہیں کر رہی ہے سوال تو میں تین مددے ہیں ایک مددے نہیں ہے اپنے کیا کرتے ہیں ہزاب پہ لے گئے بات کوئی بھی ہزاب پہ لے رہے ہیں نا میں یہ بولتا ہوں تینوں کو تینتیس تینتیس آپ ایمپورٹنگ دیجئے کہ تینوں سمان مانگے ہیں ہزاب کی بات ہوئی اب UCC پہ ہوتی ہے تو UCC اتراخن میں ہوا تو کیا راجستان میں نہیں ہوگا نیت ہوگی تو ہونا چاہیے نا سینٹرل کی بات ہی نہیں ہے ہاں رہی بات کومیونیٹی کی تو ہزاب بین ہونا چاہیے سیکشنک سنستاؤں میں وہ دوسری جگہ نہیں بول رہی ہے آپ کو دوسری جگہ جتنا جو کرنا ہے جو پہننا ہے پہنو پیشلے دنوں چار پاندن پہلے ہی بالمکتن ساریہ جو بیدائک ہیں ہوا میل سے ہے ان کے دوسری سکول میں گہتے ہیں وہاں پہ بھی جہاب کو لے کر انہیں پونٹ کیا مارا تھا یا پونٹ کہا تھا باد میں بوال مچا تھا تمام جو سمجھائی بچے تھے وہ اور نے گھراو کیا تھا سکول کا ناریوازی کی تھی تو کیا لگتا ہے جو ٹریس کوٹ ہے وہ لوگا ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے ہنڈڑ پر شنڈ ہو جانا چاہیے آپ ہی سوچو ایڈیوکیشن جہاں آپ لینے جا رہے ہو وہاں ہجاب کا کیا کام ہے آپ دھرما کے کوئی کام میں جا رہے ہو کوئی فنکشن میں جا رہے ہو باجار میں نکل رہے ہو پہنو کون نہ بولتا ہے خالی ایڈیوکیشن انسٹیوٹس کو چھوڑ دو اس کے علاوہ کئی بھی پہنو کون منع کر رہے ہیں انتین سمال امیر بھائی آپ سے یہ تھا کہ اب کیا لگتا ہے اگر سرکار نے آپ کی موانگ کو نہیں مانا تو کیا رہنی تھی رہنے والی آرنٹ میں آپ بس اس نے بھولی تو دیا کیا بھولا آپ جانتے ہو کہ دفن تک کی بات کر رہی ہے وہ بیٹی وہ سرکار کو دیکھنے چاہیے تو یہ وہ تنجیم ہیں جو انسٹ پر بیٹھی ہیں ان کے پیتازی آمیر بھائی ہے وہ لگاتا ہے ان کے سمرتھر میں اترے ہیں تمام جو اور بھی یوک ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا جو بھدہ ہے مانگے ہیں ہم نے بتائی آپ کو حجاب کو لے کر بھی ان کی جو مانگ ہے وہ کہینا کی بڑھون دوتی نظر آ رہی ہے ہم ایک جو سمرتھر میں بیٹھے ہیں ان سے بات کر لیتا ہے سر کیا نام آپ کا کہاں سے پہنچے ہیں آپ نے ہاں ہے نا راجتی مسلم ان سے دیکھئے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جیسے بیجے بھی سرکاری میں آئی ہے لگاتار جو تمام یوہ اور مہلہ ورگ ہے وہ شرکوں میں اتر چکے ہیں حال فلال کچھ سمیہ ہوا ہے چند سمیہ ہوا ہے پچھری کی سرکار بیپکس لگاتار بتا رہا ہے بزنال سرما کے سرکار کو لیکن بزنال سرما جو ہم مونٹرنگ کرتے کرتے تھگ گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جو یوہ اور مہلہ ورگ ہے وہ کہیں کہیں سرکوں سے نہیں ہٹ رہا کیا نام آپ کا میرے نام پرکاش حرما ہے میں ساماجے کار کرتا بھی ہوں اور بھارتی جنتا پارٹی کا بھی میں ساتھ اچھو سنگ پریشٹی بھی مو سے آتا ہوں پچھلے آٹھ سال سے میں پورے راستان میں پورے بھارت میں ایڈوکی رسمی پیدیا کے ساتھ ہم نے UCC پہ CEA پہ انیکوں ایسے جو متے ہیں جو معنی پردان منتری جی چاہتے بھی ہیں کہ یہی سمیں ہے صحیح سمیں ہے اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس لیے ہم کو جیسے اترہ کھنڈ میں UCC کا ڈاپٹ بن کر کے تیار ہو گیا آسام کے مکشمنتری شریمان ہیمنتہ ویسوہ شرمانہ کاغی پانس تاریخ کو ہم کیونیٹ میں رکھ دیں گے تو راستان میں بھی ہم کو میرے ساپ سے ابھی رکھ دینا چاہیے یہی سمیں ہے صحیح سمیں ہے مانی مکشمنتری مہود ہے بہت اچھے نیچر کے ہیں بہت بڑیہ پوزیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں کیول ان تک سوچنا وایا میڈیا باپ کے مادم سے اگر پہنچ جائے گی تو تورنٹ آ کر کے ان کا انسان تولا دیں گے میرے کو پورا بسواس ہے ایک سوال یہ ہے کہ بیس سال کی ہوتی ہے پچھلے پانس دنوں سے لگاتا رنس میں بیٹھی ہے ان کا سری جو ہے کام نہیں کر رہا باوجود بیمار ہیں میڈیکل سویدہ ہیں یہاں پہ ہیں کیا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن حالی فیلال کی دیکھ پا رہا ہوں کیا لگتا ہے کی اب سرکار جو ہے جھکنا چاہیے سرکار کو نہیں اس میں جھکنے جیسے سرکار کے برود میں نہیں بیٹھی ہے یہ سماری برود میں سرکار کو ماننا تو بڑھے گا سرکار جو نہیں ہے مرثن میں بیٹھی ہے آئیے جو تینوں بشے ہیں ہمارے منیفیسٹوں میں ہیں اس کو خالی سمجھار پہنچنے تک ہی دے ریا ہے یہاں کیا لگتا ہے پانچ دن میں سمجھا نہیں پہنچا میرے حساب سے نہیں پہنچا ہے کیسے پہنچائیں گے سرمجھار پہنچے گا تو باہر میڈیا پہنچے گا پرساسن کے دوارہ پہنچے گا ڈائریکٹ لی اگر ہمارے میں نے بات بھی کری ہے ہمارے ناران جی پنچاریا سے کری ہے گیلال صاحب سے کری ہے راجین جی گیلال جو ہمارے یہاں کب میں دیکھتے ہیں سنگھٹن کے معدیم سے بھی ہم نے سوچنا پہنچانے کی کوشش کری ہے پہنچے گی جلدی کیونکہ کل وہ کہیں باہر تھے سید آج ہو سکتا ہے ان کو سوچنا پہنچا ہے آ جائیں گے لگتا نہیں کہ بی جی پی جب سے ستا میں آئی ہے تب سے تمام جو یوہا اور محلہ پر آگیا وہ شڑکوں پر اتر چکا ہے دیکھو ایک چل میں جہاں سے کچھ ملتا ہے وہیں مانگا جاتا ہے یہ آپ آج نریند بھائی موڈی کہتے ہیں کہ جو آپ کو مانگنا مانگ سکتے ہیں یہی سمیں ہے صحیح سمیں ہے تو جب جب دے گا بیکتی تو ہی مانگے گا جس کو دینا ہی نہیں ہے اس سے کیا مانگنا الگ چیز ہے کہ انسان کرنا دھنے دینا وہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے ایک الگ تھیوری ہو جاتی ہے نہیں انسان کی نوبت آنا بہت بڑی بات ہے یہ کوئی ایک چل میں اس بچی نے ہمیشہ انسان ہی کیے ہیں اور یہ دھرنا پردرسن تو یہاں کرنی سکتی کیونکہ یہ گزراس سے آتی ہے وہ واعت صحیح ہے آپ کی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے جلدی بات سننے میں آ جاتی ہے کیونکہ انسان کی ہمیں پرمیسن نہیں ہے یہ اپنے مند سے انسان پہ ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں پرساسن کی طرف سے انسان کی اس کو انمتی نہیں دی گئی ہے یہ کیونکہ ہم لکھت میں پرمیسن لے کر کے ہم بیٹھے ہیں لیکن آپ کے چینل کے مدد ہم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن جب راستان کی درتی پر اس نے قدم رکھا تھا جب ہی انگرہن کریں گے تب یہ تینوں مانگیں مان کر کے اور ان کو یہاں سے بھیجے آپ نے کہا کہ سمطن بیٹھی ہے جہاں پہ ملتا ہے وہی مانگ جاتا تو جب انسان سے لیا جائے وہ لینا کیا ہے وہ ملنا کیا نہیں نہیں وہ دیکھو ابھی وہ سمیں نہیں ہوا ہے بی جی بی سرکار کو یہ ساری چیزیں ہونے والی تھی اب انہوں جلدی مانگ کر دی کیونکہ احجاب کا معاملہ بھی ریشنٹ لی ہوا تھا اور مسلم مہلہیں اس کے اگنسٹ میں آگئی تھی تو اس بچی کا کہنا ہے کہ مسلم سماج کی مہلہوں کو ہم آگے لانا چاہتے ہیں جو اس بچی کا جو کہنا ہے وہ یہ حجاب پہ پرتی بند لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے سرکار ایک الگ بچہ ہے لیکن بائی میڈیا آپ کے چینل کے مادیم سے پورے مسلم سماج کی مہلہوں کو یہ ایک سندیش دینا چاہتی ہے کہ آپ آئی آگے جس طرح موڈی جی نے تین طلاق کا ایک قانون مہلہوں کو ایک آگے لانے کا پرتک کیا اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ بھی یو سی سی اور سیکسنک سنستاؤں میں حجاب پر بین لگے گا تو بچیاں پڑھنے ہی آئیں گی بھر سے باہر نکلیں گی پڑھیں گی لکھیں گی دیش ترقی کرے گا کیونکہ ہم کو تھرڈ اکنومی بننا ہے تو جب تک مہلہوں کی بھاگیداری نہیں ہوگی تب تک اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس بچی کا جو انسان ہے اس کے سمرتن میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمیشہ اس کے سمرتن میں رہیں گے یہ تنجیم میرانی ہے جو پانچ دنوں سے یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھی ہیں انسان پہ بیٹھی ہیں اور جو مانگ ہے وہ صاف صاف ہے جو تین مانگیں ہیں ان کی چیئے لاغو کرنا سہیت ویجاب کو ڈیش کارڈ لاغو کرنا سیکسن سنطان میں سہت ایک انیا مانگ اور بھی ہے تو اب سرکار کو ہے ان کی مانگوں کو مان لیانا چاہیے کہ پانچ دن سے بینا کچھ کھائے بیٹھی ہیں اپنے پیتا جی آمیر بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی سرکار ان کی مانگ کو کب تک ماننے گی یا پھر سرکار واپس اوشی ڈر رہے پر چلے گی سرکار سنجے سرما کے ساتھ سندیر پگروالتہ نگری میڈیا چیپور